بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری طرح کے بندے ہیں ہمارے بھائی ہیں کوئی آدمی بھی کسی کوئی بھی جاب کرتا ہے کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہے اس کی کر رہے ہیں تو آپ کو اچھی جاب کر رہے ہیں تو آپ کی قابلیت نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو ایک اچھی پوسٹ پر بٹھا دیا ہے یا اچھے آپ کچھ بن گئے ہیں تو یہ آپ اپنا کمال نہ سمجھیں اللہ تعالی بھی آپ کو ایک نارمل ان کی طرح راکھ سکتا تھا تو آپ اپنا یہ پروڈی زیادہ ہونا زیادہ اکڑ میں بات کرنا یہ چھوڑ دیں یہ اکڑے نکل جاتی ہیں کوشش کیا کریں اگر رسٹرن میں جاتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی ٹیبل گندہ ملتا ہے ادھر پلیٹس پڑی ہوئی ہیں ابھی گلاس ہیں گندے ہیں کیونکہ کیا ریزن ہے اچھکی رسٹرن میں کام ہے اگلے کسٹمر اٹھ کر گئے ہیں ویٹروں کو ابھی تک پچھانا کوئی چانس نہیں ملا کلین کرنے کا تو آپ جائیں بیٹھیں ویٹ کریں اچھے لوگ کسٹمر میں دیکھتا ہوں بیٹھ جاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں آرہیں گے اٹھا لیں گے نہیں اگر اگر اٹھا رہ ہیں تو ان کو بیٹا بیٹا ادھر آو یہ اٹھا لو یہ چیزیں تیبل کلین کر دیں وہ کر دیں گے آپ کے ایسے بھی بولیں گے تو کیوں نہیں کریں گے ان کی تجاب ہے وہ اسی چیز کی سیلری لے رہے ہیں لیکن آپ ان کو اے ادھر آ یہ کیا ہے جلدی کھانا لیا کیا پکایا ہے کھانا یہ کوئی سٹیل تو نہیں ہے نا کھانا تو موشنی لکھا ہوتا ہے دروال کے پر انہوں نے مینیو لگایا تو نہیں تو مینیو آپ کے ٹیبل پر پڑھا ہوگا آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں کو بھی آپ پیار سوچ کو بیٹا کر کے بلائیں بھائی کر کے بلائیں تو وہ آئے گا آپ کی بات بیچارہ سنے گا لے کر آئے گا آپ ٹیچر نہ بنے نو درجہ کر وہ بیچارہ میں بعض دفعہ ویٹروں کو دیکھتا ہوں مسکین بیچارے آتھ باندھ کے آگے پسانے کھڑے ہو جاتے ہیں بس تو آپ کی لینگویج نہیں جانتے آپ ان کی لینگویج نہیں جانتے اگر نہیں انڈرسٹینڈ ہو رہا بہت دفعہ رشن میں کیا ہوتا ہے کہ لینگویج کا ایشو آتا ہے تو آپ کسی کو کیا چیز بولتے ہیں وہ دوسری چیز لے آتا ہے تو کوئی بات نہیں فرس تو آپ ایسا کریں کہ جو لینگویج آدمی جانتے آپ اس کو بلائیں اس کے ساتھ بات کریں نہیں اگر وہ رونگ آٹر لے آئے تو کوئی بات نہیں سے بولیں بھائی صاحب یہ نہیں میرے کو چاہیے بیٹا میرے کو یہ نہیں چاہیے آپ دوسری چیز لے آئے میں نے یہ بولا تھا نو پرابلم اب گرم کیوں ہو جاتے ہیں غصہ کیوں کرتے ہیں جو رسل میں پکا آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو کوشش کیا کریں اچھے طریقے سے ٹریٹ کی کیا کریں ان کو حصہ نہ کیا کریں ان کے اوپور کیونکہ یہ بھی ماری طرح کے بھائی ہیں ہمارے آپ کسی جگہ بھی جائیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ایک فیملی اور بڑے رسٹرن میں جائیں گے تری سٹار یا فائف سٹار رسٹرن میں ادھر تک کھانا آپ نارملی میں کوئیت کی بات کرتا ہوں کر دس کیٹی کا آپ نے کھانا کھایا بارہ کیٹی کا کھانا آپ کو انہیں کھایا تو آپ کو ایک طرح دو دو دنہ ٹپ دین پڑے گی اور ادھر آپ سیون فیفٹی میں اور بان کیٹی میں کھانا کھا لیں گے تو ادھر تو آپ اچھے طریقے سے ٹپ بھی دے کر آئیں گے پیسے بھی کھانے کی زیادہ دیں گے تو آپ پیار سے بولیں گے تمیز سے کیونکہ ادھر تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ادھر تو آپ گندے کپڑوں میں بھی نہیں جا سا ہے کہ کپڑے بھی اچھے سٹنٹر کے پہن کے جائیں گے کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے میں کیسے یہ کیسا آدمی ہے اور ادھر تو آپ جس طرح کے کپڑے لگے آپ کام چھ گاڑی کھڑی کیا شاپ سے نکلے مکانا کی شاپ سے نکلے کوئی بھی کام ہے آپ چھوڑ کر سیدھا آفیس سے نکلے سیدھا چلے جاتے گز جاتے ہیں رسٹن میں کوئی کپڑوں کا دیان نہیں رکھتے اچھے ہیں گندے ہیں پھٹے ہیں صاف ہیں تو آپ گز جاتے ہیں تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں بچارے پھر بھی ان کی ٹیبل چیر کرسی آپ کے لیے ویلکم آپ کو کرتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا اندر رسٹن میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں آپ کا د اپنی کے یا کوئی بڑے بزنسمن آگئے ہیں آپ کا مینڈ میں کوش جاتا ہے آپ بڑے بزنسمن بن جاتے ہیں اسٹم کوشش کیا کریں کولڈان رہا کریں اگر کچھ فیملی کی پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم ہے وہ آپ سیپرٹ رکھیں ادھر ویٹروں کے اوپر پچاروں کے اوپر آ کے نہ کریں ایسا ویٹروں کے لاوہ یہ نہیں صرف ویٹروں کے لیے اسپیشلی ہے آپ شاب میں جاتے ہیں کسی مرکیٹ میں جاتے ہیں سیلزمن کو کسی کو بلاتے ہیں آپ اس کو رسپیکٹ سے بلائیں عز کیونکہ اپنے کو بڑے اپنے سے پاور والے کو اپنے سے بڑی پوسٹ والے کو ہر آدمی سلوٹ مارتا ہے بہت مجبوری ہوتی ہے سر بولنا سلوٹ مارنا اصل تو آپ کی پچان تب ہوتی ہے جب آپ اپنے سے کوئی کم کام کر رہے ہیں مطلب آپ اچھی سے لے رہے ہیں کم ترت نہیں میں بول سکتا کوئی کم تر ہے آپ سے آپ بڑے ہیں کم ترت کوئی نہیں ہوتا سب ایک جیسے ہی انسان لیکن کوئی چلو آپ کسی کمپنی میں بڑی پوسٹ پر ہو کچھ پر اچھا کمارے ہو ا تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے کمارے ہو آپ وہ اپنی فیملی کو دے رہے ہو کسی کو نہیں آپ کما کے دے رہے ہیں تو آپ جو بچارے کسی جگہ کلینر ہیں کوئی بھی کام بول میں ہیں کچھ بھی کام کر رہے ہیں شاب میں رسٹورڈ میں تو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں ان کو ادھر سے ہی پتا چلتا ہے آپ کتنے اچھے انسان ہیں آپ کا غصہ آپ کی یہ چیزیں پراؤڈ یہ اکڑ یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں ایک انسان کو جٹکا لگتا ہے نا سب چیز نکل جاتی ہیں اندر سے تو کوشش کیا کرے اگر کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کریں کس کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں بعض دفعہ آپ کی کمپلین کی وجہ سے کوئی آدمی رسٹورڈ میں اگر ویٹر ہے اس کا آنر اگر اچھا آدمی ہے تو اس سے تو پتا ہے میرا ویٹر اچھا ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ تو آپ کے ساتھ میں بول دے گا اوکی اوکی میں ویٹر کو بولوں اچھے آنر ایسے ہی کرتے ہیں لیکن بعض ما شاء اللہ ما شاء اللہ آنر بھی ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں گیسٹ بڑا امپورٹن ہے جی گیسٹ یہ نہیں آئے گا تو ہمارا کام نہیں چلے گا وہ کچھ کے دمائن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بیچارے ویٹر کو دس بندوں کے سامنے ڈیفرنٹ کنٹریوں کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ویٹر کی انسیلڈ کر دیں گے ہو سکتا ہے کام سے بھی نکال دیں تو آپ کو کیا ملے گا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوگا اچھی بات نہیں ہے کوشش کیا کریں کہ آپ کدھر سے بھی کسی جگہ بھی کام کرتے ہیں کسی جگہ کھانا کھانے کیا ہیں کچھ گاڑی کا کام کوئی اور کسی ریلیٹڈ کوئی کام کنانے کیا ہے آپ کو پیچھے کوئی آدمی گالی دے کرنا یاد کرے اچھے لفظوں میں آپ کے بارے میں بولے اگر اچھا نہیں لفظ بھی بولتا ہم سکتا ہے آپ کے بارے میں برا نہ بولے یار یہ آدمی کیسا تھا یہ کس طرح کا تھا اس طرح سے کی باتیں نہ بولے تو انشاءاللہ پھر بھی نیکس ٹیم بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے اور موزموں پر بھی تو اگر کسی بھائی کو میری بات کسی بزرگ کو میری بات بری لگی ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں تو کوشش کیا کریں اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا کریں آپ کے اچھے اخلاق سے بات کرنے سے کسی کو خوشی مل سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کسی کو اپسیٹ نہ کیا کریں اگر آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو مہربانی کریں چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کریں اور اپنے چانے والا کو بہت زیادہ خیال کریں نیکس ٹیم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی